مکھو جٹی کے نام سے اپنی پہچان بنانے والی عدکارہ آسیا بیگم کا انڈسٹری میں کوئی سانی نہ تھا انجمن اور فردوس جیسی بڑی عدکارہوں کی موجودگی میں اپنا نام بنانے والی آسیا بیگم نے بے مثال اوروش دیکھا انہوں نے اپنے کریئر میں بے حساب دولت اور شہرت کمائی تہم زندگی کی بے ثباتی نے انہیں اروج کی انجائی سے اٹھا کر اس طرح گمنامیوں کی گہرائیوں میں گھرایا کہ ان کے انتقال کی خبر بھی آس پاس رہنے والے لوگوں سے ہوئی لاکھوں دلوں پر راز کرنے والی آسیا بیگم نے اپنا آخری وقت کس عذیت میں گزارا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے صحافی خاور نعیم حاشمی کی زبانی آج کی اس ویڈیو میں خاور نعیم حاشمی پاکستان کے ان صحافیوں میں سے ہیں جو شو بیز انڈسٹری پر گہری نظر رکھتے ہیں انڈسٹری میں ہونے والے تمام تر غیر معمولی واقعات جو کسی بھی ویب سائٹ یا پھر کتاب میں شامل نہیں ہوتے وہ خاور نعیم حاشمی کے پاس موجود ہوتے ہیں یہ واقعات جہاں اپنے اندر دلچسپی کا پہلو رکھتے ہیں وہیں ان واقعات میں سننے والوں کے لیے عبرت کا سامان بھی موجود ہوتا ہے خاور نعیم حاشمی نے اپنی ویڈیو میں آسیا بیگم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انڈسٹری میں اپنی جگہ اس وقت بنائی جب فردوس کا توتی بولتا تھا فلم ہی رانجہ کے بعد جب ایجاز دھرانی اور فردوس بیگم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے تو میڈم نور جہان جو اس وقت ایجاز دھرانی کے نکاح میں تھی انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ وہ ایسی کسی فلم میں گانا نہیں گائیں گی جس میں فردوس کاسٹ ہوگی ان کے جانب سے یہ اعلان فردوس کے کریئر کے لیے بہت بڑا دھشکا تھا کیونکہ اس وقت میڈم نور جہان کی آواز فلم اور ادکاراؤں کی کامیابی کی زمانت سمجھی جاتی تھی میڈم نور جہان کا انڈسٹری میں اثر و رسوخ تھا جس کی وجہ سے اس وقت کے تمام ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر نے نور جہان کے اعلان پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے فردوس کو اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے سے روک دیا اور ان کی جگہ آسیہ بیگم کو پردہ سکرین کی زینل بنانے لگے آسیہ بیگم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پر تول رہی تھی چنانچہ یہ صورتحال ان کے لیے کامیابی کا زینل ثابت ہوئی اور ایک کے بعد ایک فلموں میں کاسٹ کی جانے لگیں پہلے آسیہ بیگم نے اردو فلموں میں کام کیا لیکن انہیں وہ کامیابی نہیں ملی جس کی وہ حق دار تھیں چنانچہ انہوں نے پنجابی فلموں میں اپنی قسمت آزمائی جہاں اللہ پاک نے انہیں کامیابی سے ہم کنار کیا آسیہ بیگم دیکھتے ہی دیکھتے پنجابی فلموں کی بڑی ہیروینز میں شامل ہونے لگیں اپنے دور کے ہر بڑے ادھکار کے ساتھ انہیں کاسٹ کیا جانے لگا جس کی وجہ سے دوسری ہیروینز نظر انداز ہونے لگیں آسیہ بیگم کو فنی زندگی میں شہرت اور دولت خوب مل رہی تھی لیکن ان کی ذاتی زندگی مشکلات سے دو چار تھی آسیہ بیگم دو لوگوں کے ساتھ لاہور آئی تھی جن میں سے ایک مبینا طور پر ان کا والے جبکہ ایک ان کا مامو تھا ان کے لیے آسیہ بیگم سونے کی چڑیا تھی تو لہٰذا وہ اسے لے کر فلم سوڈیو کے چکر لگایا کرتے تھے اور اس پر جوہ کھیلتے تھے جب دونوں حضرات جوہے میں بھاری رقم ہار جاتے تو وہ بدلے میں آسیہ بیگم ان کے حوالے کر دیتے جو ڈائریکٹر اور ایکسٹرا پروڈیوسر دونوں حضرات سے جوہا جیت جاتا آسیہ بیگم بدلے میں اس کی فلم میں بلا معافضہ کام کیا کرتی تھی جو بلا شباہ ان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث تھا آسیہ بیگم کو اپنی کریئر میں سب سے بڑا جھڑکا اس وقت لگا جب کسی نے ان کی نازہبہ ویڈیو بنائی پھر اسے ایک سٹوڈیو کیمرامین نے تشدد کا نشانہ بنایا وہ حق پر ہونے کے باوجود کو سور وار ٹھہرائے گئیں انڈسٹری کی جانب سے یہ روش اختیار کرنے پر آسیہ بیگم بہت زیادہ بدل ہوئیں اور نہ صرف انڈسٹری بلکہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تازر کے ساتھ شادی کی اور تھائی لینڈ منتقل ہو گئیں جہاں سے پھر کینیڈا شفٹ ہوئیں لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ امریکہ میں تھیں ان کے انتقال کے حوالے سے خاور نائیم حاشمی بتاتے ہیں کہ دو مارچ دوہزار بارہ کو انہیں آسیہ بیگم کے انتقال کی خبر ملی اطلاع دینے والے شخص کا نام خورم تھا جس نے انہیں اس بارے میں بتایا خاور نائیم حاشمی نے اس نوزوان سے کہا کہ میں اتنی بڑی خبر بینہ کسی ثبوت کے کس طرح دے سکتا ہوں تو مجھے ان کی کوئی تصویر بھیجو جس پر آسیہ بیگم کے ہمسائے میں رہنے والے ایک رشتہ دار نے اس گھر کی مالکن اور آسیہ بیگم کی ایک تصویر بھیجی جو غالباً کسی شادی کی تھی اس شادی میں آسیہ بیگم نے حیران کن طور پر ملازموں والے کپڑے پہنے تھے وہ کسی بھی اینگل سے اپنے وقت کی سپر سٹار نہیں لگ رہی تھی آسیہ بیگم کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کمایا وہ سب ان کا مامو اور والد ہڑپ کر گئے جس کی وجہ سے آسیہ بیگم نے اپنی زندگی کے آخری سال کسی کے گھر نوکرانی کی طرح گزارے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئیں اگر وہ نوزوان خاور نعیم حاشمی کو اطلاع نہ دیتا تو شاید آسیہ بیگم کے انتقال کی خبر کسی تک نہ پہنچتی اور انہیں خاموشی کے ساتھ مٹی کے حوالے کر دیا جاتا پاکستانی فلم انڈسٹری میں پری چہرہ کے نام سے مشہور آسیہ انیس سو اکاون میں بھارتی پنجاب میں پیدا ہوئی ان کا اصل نام فردوس تھا پاکستان آنے کے بعد ستر کی دہائی کے آغاز میں آسیہ نے لولی ووڈ میں قدم رکھا اور انہیں ہدایتکار شباب کے رانوی نے اپنی فلم انسان اور آدمی میں متارک فرائیا جس میں زیبہ محمد علی اور تلت حسین ان کے ساتھ تھے تاہم فلم دل اور دنیا میں مرکزی کردار سے فلم بینوں کو اپنا مدہ بنا لیا یہ ہدایتکار رنگیلا کی فلم تھی جس میں آسیہ نے اندھی لڑکی کا کردار ادا کیا آسیہ نے کئی مقبول ترین فلموں میں بطور ہیرون کام کیا قانون میں بے مثال ادھکاری پر انہیں بہترین ادھکارہ کے نگاہ ریوارڈ سے نوازا گیا ان کی لازہوال فلموں میں یادیں وعدہ اماندار غلام میں بھی تو انسان ہوں پازیب انسان اور آدمی پیار ہی پیار سہرے کے پھول اور جوگی دل اور دنیا ویشی جڑ خان آزم آخری میدان جٹ دا کھڑاک گھنڈا ایکٹ جٹ دا ویر بھریا میلا چڑ دا سورز نوکر ووٹی دا ہشر نشر دور رنگیلے شیر میدان دا شریف بدماش لاہوری بدماش وحید مراد کے ساتھ تم سلامت رہو بہت مشہور فلمیں رہیں پنجابی فلموں میں سلطان راہی اردو فلموں میں وحید مراد اور ندین کے ساتھ ان کی جوڑی بہت پسند کی گئی ادکارہ جب پردہ سکرین پر پنجابی میں ڈائلوگ بولتی تو مددہ دل تھام کر رہ جاتے آسیا نے دوستو نو پنجابی اور اردو فلموں میں اپنے فن کا لوہا منوایا تاہم مولا جٹ اور جیرہ بلیڈ نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا مولا بکشن لندن ان کے کریئر کی آخری فلم تھی آسیا نے اپنے دور کے تمام بڑے ادکاروں محمد علی وحید مراد ندین منور زریف رنگیلہ شاہد اور سلطان راہی کے ساتھ کام کیا آسیا بیگم نے شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے بعد جس طرح زوال اور گمنامی کی زندگی گزاری وہ ہر زی شعور کے لیے باعث عبرت ہے آسیا بیگم کی کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں سب آرزی ہے پھر چاہے وہ دولت ہو یا شہرت ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر لوگوں کو ان چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ معلوم ہونے لگ جائے تو پھر وہ کبھی ان چیزوں کو مستقل نہ سمجھیں موسیقی